السلام علیکم کیسے آپ سب لوگ گئے ہو بلہ کے فضل سے آپ ٹھیک ہوں گے آج میں لے کے آئیں ہوں فش فرائی کی ریسیپی تو بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع کرتے ہیں یہاں پہ میں نے لے لی ہے فش یہ دیکھ سکتے ہیں آپ اچھا اس میں میں نمک ایڈ کروں گی اور 2 یا 3 ٹیبر سپون جو ہے وہ سرکا ایڈ کر کے تو اس کو پانی میں ڈپ کر کے رکھ دوں گی تاکہ اس کی اچھے سے جو سمیل ہے وہ ختم ہو جائے اسے میں تقریباً 10-15 منٹ کے لیے ایسے ہی ڈپ کر کے رکھوں گی اور پھر اسے واش کر کے دوبارہ اور یہ پھر جو ہے وہ کسی بھی چھنی یا سٹرینر میں آپ رکھ سکتے ہیں تاکہ اس کا پانی جو ہے وہ اچھے سے ہوشک ہو جائے یہاں پہ ہم جو ہے وہ مچھلی مسالہ ریڈی کر لیں گے یہاں پہ میں نے نمک ایڈ کیا ہے اور یہ ریڈ چیلی فلیکس ہے 1 ٹی سپون میں نے لیا ہوا ہے تو یہ 1 ٹی سپون ریڈ چیلی پاوڈر ہے اور یہ کورینڈر پاوڈر ہے 1 ٹی سپون 1 ٹی سپون 1 ٹی سپون زیرہ ہے اور یہ اجوائن ہے 1 ٹی سپون حلدی ہے اس کو اچھے سے مکس کر لیں گے یہ ہمارا ڈرائے جو ہے وہ فیش مسالہ ریڈی ہو چکا ہے تو مچھلی کا پانی جو ہے وہ اچھے سے ہوشک ہو چکا تھا میں نے اسے بڑے بڑتن میں ڈال دیا تھا مچھلی کو اور یہ مسالہ سارا اوپر ڈال کے جوس ایڈ کیا تھا ٹھیک ہے اور یہ املی کا پلپ تھا میرے پاس تھوڑی سی املی میں نے بھگو دی تھی اس کی گھٹلیاں آپ سیپرٹ کر لیں اور جو پلپ ہوگا وہ آپ نے فیش کو لگا دینا ہے تو یہ میں اب حاصلہ کاری تھی تاکہ اچھی طرح یہ مچھلی کے اوپر مسالہ لگ جائے اور پھر اسے میں مرینیشن کے لیے رکھ دوں گی اور جب میں فرائے کروں گی اسے اب فرائے کرنے کا ٹائم تھا تو اب میں اسے فرائے کرنے لگی تھی تو اب میں اس میں تھوڑا سا بیسن ایڈ کروں گی بیسن آپ نے بہت زیادہ ایڈ نہیں کرنا بس اتنا ایڈ کرنا ہے کہ اس کی اچھے سے کوٹنگ ہو جائے بہت زیادہ کوٹنگ بھی نہ ہو اور بہت کم بھی کوٹنگ نہ ہو بیسن کی ٹھیک ہے اور تھوڑا سا میں نے اس میں ویننگر ایڈ کیا تھا تو آئل میں نے گرموں نے کے لیے رکھ دیا تھا اور یہ فیش جو ہے یہ دیکھ لیں آپ کتنا کوٹ ہوا ہوا ہے ریسیپی کو تو یہاں پہ آئل جو ہے وہ گرم ہو چکا تھا اب میں فیش کو فرائے کر رہی ہوں فیش کو آپ نے اچھے سے فرائے کرنا ہے اور اس کی سائیڈ جو ہے وہ آپ تقریبا جب یہ ایک سائیڈ فوراں سے چمچنا چلا دیجئے گا تقریبا اس کو پانچ منٹ کے لیے پکنے دیجئے گا میڈیوم فلیم پہ تو پھر اس کی سائیڈ چینج کیجئے گا تو یہ دیکھیں بس اس طرح میں ساری فیش جو ہے وہ فرائے کر لوں گی یہ دیکھیں کتنا پیارا اس کا کلر آ گیا اور اندر سے جو ہے وہ ٹینڈر تھی بلکل جوسی تھی اور بہت مزے کی تھی ہوپسو آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو اسے لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اور اس ریسیپی کو ضرور ٹرائے کیجئے گا بس اسی طرح میں ساری فیش جو ہے وہ فرائے کر رہی تھی کر لی تھی میں نے ایسے تو یہ ہے جی اس کی فائنل لک ٹرائے کیجئے گا اس ریسیپی کو اور مجھے کامنٹ سیکچر میں بتائیے گا کہ آپ کو یہ کیسی لگی مجھے دعاوں میں یاد رکھئے گا اور اس ریسیپی کو ٹرائے کیجئے گا انجوائے کیجئے گا سردیوں کے موسم کو انجوائے کریں مجھے دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ اور پلیز پلیز میرے چینل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کریں اور شیئر کریں اللہ حافظ